زبور دو قومیں کس لیے تیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال بانتے ہیں خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ صف ارائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں آؤ ہم ان کے بندن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنی اوپر سے اتار پھینگی وہ جو آسمان پر تخت نشین ہیں ہنسے گا خداوند ان کا مزاکہ اڑائے گا تب وہ اپنے غزب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے کہرے شدید میں ان کو پریشان کر دے گا میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سے ہون پر بٹھا چکا ہوں میں اس فرمان کو بیان کروں گا خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے آج تو مجھ سے پیدا ہوا مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراس کے لیے اور زمین کے انتہائے ہی سے تیری ملکیت کے لیے تجھے بکشوں گا تو ان کو لوہے کے آسا سے توڑ ڈالے گا کمہار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا پس اب اے بادشاہو دانشمند بنو اے زمین کے عدالت کرنے والو تربیت پاؤ درتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو کامتے ہوئے خوشی مناؤ بیٹے کو چومو ایسا نہ ہو کہ وہ کہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ کیونکہ اس کا غزب جلت بھڑکنے کو ہے مبارک ہیں وہ سب جن کا توقل اس پر ہے آمین آپ مبارک ہیں راستر شکری Rafael